السلام علیکم دوستوں آج ہمارے ریڈی گوٹھ کے ماہیگروں کو سوا مل گیا ہے سمندر ہم ماہیگروں کے لیے بادشاہ کی احسیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ہمیں بادشاہ کے انداز میں نوازتا ہے جس سے انسان کی قسمت بدل جاتی ہے آج ہمارے ریڈی کے ماہیگروں کو سوا مشلی مل گئی ہے جس پہ ہمارے ماہیگر بہت خوش ہیں دوستوں یہ چار دانے جو ہیں الگ ناکوئے کے ہیں اور تین دانے جو ہیں وہ الگ ناکوئے کے ہیں یہ محمد چھان سب سے ریٹ لیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واپاری جو ہاتھ لگا کر چیک کر رہا ہے یہ اس کی تازگی نہیں چیک کر رہا ہے یہ چیک کر رہا ہے کہ اس میں مادہ کتنے ہیں نر کتنے ہیں یہ پیٹ کو ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہیں ان سے ان کو پتا چل جاتا ہے یہ بہت مہارت رکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں مادہ کون سے ہیں نر کون سے ہیں کیونکہ مادہ اور نر کے ریٹ میں بہت ڈیفرنٹ ہے فرق ہے بہت سارا اس وقت جو ہے ابھی اس وقت جو ہے چار دانیں جو پڑے ہوئے ہیں ان کے سوہ تین لاکھ بھی جو ہے لگ چکے ہیں لیکن ناکھوے نے یہ سوہ تین لاکھ میں نہیں دیے ہیں ابھی اور بھی ریٹ ان کے نکلیں گے یہ جو ہے سولہ کلو کے چودہ کلو کے دانے ہیں اور یہ اگر نر ہوتے چاروں دانے اگر نر ہوتے تو یہ بیس پچیس لاکھ کے ہوتے ہیں دوستو یہ اگر ایک دانہ نر اس میں چالیس کلو کا ہوتا تو اس کی قیمت جو ہے تقریبن پچاس لاکھ کے قریب ہوتی ہے لیکن یہ بھی سترہ اٹھارہ کلو کا ہے یہ اس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹ کو اس طرح ہاتھ لگاتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کے نر اور مادہ کا اس میں پتا چل جاتا ہے دوستو یہ واپاری ٹینڈر دے دیا ہے اس کو شان صاحب کو تو یہ شان ابھی دوسروں سے بھی ٹینڈر لے گا یہ دیکھیں حجوم لگا ہوا یہاں پہ سارے آکے جمع ہو گئے ہیں واپاری میں آپ کو دکھاؤں یہ احمد ناکوا جو ہے اس وقت یہ موں پہ آتھ مر رہا ہے بہت خوش ہے اس وقت کیونکہ سوا جو ہے یہ بڑی نایاب مشلی ہے مل گئی ہے تو خوشی تو ہوگی اللہ بہت ایسے مائگر ہیں جن کو یہ مشلی عطا کرے سوا مشلی کیمتی کیوں ہے؟ سوا کروکر نسل سے تعلق رکھتی ہے اس کو سندھی میں سوا بلوچی میں کر کہا جاتا ہے اس کا سائز ڈیڑ میٹر تک ہوتا ہے جبکہ وزن تیس سے پیتالیس کلو بھی ہو سکتا ہے یہ پورا سال پکڑی جاتی ہے لیکن نوہمبر سے مارچ تک اس کی دستیابی آسان ہے کیونکہ یہ بریڈنگ سیزن ہے یہ ہانگ کانگ ایک سپورٹ کی جاتی ہے اس مشلی میں ایر بلیڈر ہے جسے مقامی زبان میں فونٹا کہتے ہیں جس سے ایک قسم کا داغہ نکلتا ہے جو آپریشن میں لگایا جانے والے ٹانکے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے مہنگے ہونے کی وجہ اس میں موجودہ ایر بلیڈر ہے اس کے ذریعے یہ پانی میں اوپر آتی ہے یہ بلیڈر تمام مشلیوں میں ہوتے ہیں لیکن کروکر میں تھوڑے موٹے اور تندرست ہوتے ہیں فونٹے کی چینی روایتی خانوں میں بڑی اہمیت ہے اس کے علاوہ یہ شان و شنکت کی بھی اقاسی کرتے ہیں جس طرح ہماری یہاں لوگ گروں میں سونا رکھتے ہیں چینی اس سوکے فونٹے کو اپنے گروں میں رکھتے ہیں فرض کریں ہمیں ضرور پڑتی ہے ہم سونا فروقت کرتے ہیں چینی اسی طرح بوقت ضرورت اس کو فروقت کرتے ہیں اس کی وجہ سے سوا مشلی کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ